اسلام علیکم ٹوال می فرینڈ سو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی خاص ہونے والی ہے سو آج کی اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے ہی بنائی ہے سو دوستو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو کرنٹی کرتا ہوں کرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ گیلری کو لاکھ نہیں لگائیں گے بلکہ یہ ٹرک استعمال کریں گے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بعض وقت ہوتا کہ اگر آپ اپنی گیلری وغیرہ کو لگا بھی دیتے ہیں تو کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کچھ فیملی ممبر ہوتے ہیں جو کہ بعض وقت آپ کا موبائل آپ سے مانگ لیتے ہیں وہ آپ کی گیلری کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آگے لاک وغیرہ لگا ہوتا ہے تو ان کے مائنڈ میں یہ کوئیسٹن آ جاتا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں ہیں کہ یار یہ کوئی ایسا ویسا بند ہے اپنی گیلری کو لاک لگا کر رکھتا ہے پتہ نہیں یہ کیسی پکچر رکھتا ہے کیسی ویڈیوز رکھتا ہے حالانکہ ہم ایسی ویڈیوز یا پکچر نہیں رکھتے ہمارا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کسی کے ہاتھوں گلزی سے ڈلیٹ نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ یہی مین وجہ ہوتی ہے کہ زیادہ بندوں کے ہاتھوں زیادہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہماری پرسنل چیزیں ڈلیٹ ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتی ہیں اسی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ گیلری کو لاک لگاتے ہیں باقی اگر آپ کہیں کہ وہ ایسی پکچر رکھتا ہے یا ویڈیو رکھتا ہے تو تب ہی لاک لگاتا ہے تو یہ آپ غلط سوچ رکھتے ہیں لیکن دوست آپ لوگوں کو ٹینشنل لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی دوست مثال کے طور پر اگر آپ لاک لگا بھی دیتے ہیں تو آپ کا دوست ہے یا فیملی ممبر ہے تو وہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو یا آپ سے ایک مرتبہ وہ لازمی کہے گا کہ یار اس گیلری کا لاک اوپن کر کے دو ہم بھی دیکھیں آپ نے گیلری میں کیا کیا رکھا ہوئے تو آپ زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں آپ ان کو نام بھی نہیں کر سکتے اور آپ ان کو گیلری کا لاک کھول بھی دیتے ہیں سو ایسے ویسے کر کے وہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کی گیلری کا لاک اوپن کروا لیتے ہیں آپ کی گیلری کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد ان کو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے جسٹ ایز فن وہ آپ کا لاک اوپن کرواتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی گیلری کو چیک کرنا چاہتے ہیں بعد جب چیک کر لیتے ہیں وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں سو دوستو آپ لوگوں کو میں آج کیسے ویڈیو میں ایسی بہترین اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ یوز کریں گے تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی کرتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو اپنی گیلری کو لاغ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کریں گے تو چیلنج اس ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیا تو بیل آئیکن پر آپ لوگوں نے یقیناً کلک نہیں کیا ہوگا تو اس پر بھی کلک کر لیں کیونکہ اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بلکل فری میں ملتی رہے گی تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اس مقصد کے لیے ایک اپلیکیشن ڈاؤنڈ کرنا پڑے گی جس کا نام ہے نو میڈیا اس اپلیکیشن کا لنک میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرائبشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ سمپلی وہاں سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنڈ کرنے کے بعد دوستو اپنی اس اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے بلکل فریش میں نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے ابھی اسے میں نے خود بھی یوز نہیں کیا ہے تو جیسے دوستو آپ اسے اپن کر لیں گے یہ آپ سے ایکسیس مانگے گی آپ کی فوٹوز میڈیا اینڈ فائل کا آپ نے الاؤ کر دینا ہے الاؤ کرنے کے بعد دوستو یہ فورا ہی اپلیکیشن آپ لوگوں کے پاس اوپن ہو جائے گی اینڈ آپ لوگوں کو میں اپنی گیلری پہلے چیک کروا دوں دوستو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنی گیلری اوپن کر لی ہے یہاں پر دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے میں اپنی کام کی چیزیں ہی رکھتا ہوں اور یہاں پر دیکھ لیں تو اب کام کی چیزیں اس لیے رکھتا ہوں لاکھ بھی نہیں لگا کر رکھتا لیکن مجھے ڈر بھی رہتا ہے کسی کے ہاتھوں میری یہ چیزیں ڈلیٹ نہ ہو جائیں مثال کے طور پر اب یہ ڈونلڈ والا بٹن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ گیلری میں شو ہی نہ ہو لاکھ لگانے کے مجھے کوئی بھی ضرورت نہ پڑے لیکن کوئی بھی بندہ آ کر میری گیلری کو اگر اوپن کرے تو ڈونلڈ والی چیز اسے نظری نہ آئے یا پھر کیمرے والی کیونکہ کیمرے میں ہماری پرسنل فوٹوز ہوتی ہیں آپ کیمرہ کو ہائٹ کرنا جاتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو ڈونلڈ والا جو ہے یہ فولڈر یہ ہائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ گیلری میں شو ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے کرنا اس اپلیکیشن کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو دوستو آپ نے سمپلی اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہاں سے آپ نے وہ فولڈر جو ہے وہ یہاں سے ڈھونڈ لینا ہے ڈونلڈ تو ہمیں وہ فولڈر مل چکا ہے اس فولڈر کا جو بٹن ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آف تو اسے آپ نے آن کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے آن ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ گیلری میں شو ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں پہلے ہمارے پاس اوپر ڈونلوڈ کا جو ہے وہ اپشن آ رہا تھا لیکن اب اوپر آ رہا ہے ریکارڈ ماسٹر کا یعنی کہ ڈونلوڈ والا جو ہمارے پاس گیلری میں فولڈر تھا وہ غائب ہو چکا ہے اور اسی طرح سے دوستو آپ اپنی گیلری میں کوئی بھی فولڈر جو ہے جو شو ہو رہا ہے اسے آپ غائب کرنا چاہتے ہیں پورا کا پورا اسے آپ غائب کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کیمرہ ٹھیک ہے 49 پکچر اس میں میری آویلی بال ہیں اب میں اسے غائب کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آ کر میری گیلری کو اوپن کرے اسے یہ فولڈر بلکل بھی نظر نہ آئے تو یہاں پر دیکھیں کیمرہ کے اوپر لکھا ہوا ہے آف تو میں اسے آن کر لیتا ہوں سیمپلی دوستو آپ اسے آن کریں گے آن کرنے کے بعد اب آپ نے گیلری میں جانا ہے یا کوئی بھی بندہ آپ کی گیلری کو اوپن کرے گا تو یہاں پر دیکھیں ابھی کیمرہ کا ہمارے پاس اوپشن شو ہو رہا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو رہا ہے تو اب دیکھیں اب غائب ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اب غائب ہو چکا ہے کوئی بھی بندہ آ کر آپ کی گیلری کو اوپن کرے گا تو آپ کا جو آپ نے فولڈر ہائیڈ کیا ہوا ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کو میں نے دونلوڈ کیمرہ کا فولڈر اپنی گیلری میں سے ہائیڈ کر کے دکھا دیا ہے اب آپ لوگوں کو گیلری کو لگ لگانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے گیلری کی پکچر کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ دیکھیں کہ میں گیلری کو اوپن کرتا ہوں اب میرے پاس کیمرہ اور دونلوڈ کا بٹن نہیں آ رہا ہے سوری دونلوڈ کا فولڈر اور کیمرہ کا فولڈر نہیں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کافی لوگ ہیں یہ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم غائب تو کر بیٹھیں اگر ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لائیں گے تو وہ بہت سمپل کام ہے آپ نے واپس جانا ہے اس اپلیکیشن میں اگر وہ بٹن آن ہے تو آپ نے اسے آف کر دینا ہے وہ چیز دوبارہ آپ کی گیلری میں شو ہونا شروع ہو جائے گی تو سمپل سا یہ کام ہے یہ کام آپ کر لیں یہاں پر دیکھیں کیمرہ کا بھی ہمارے پاس اگین فولڈر اوپن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دونلوڈ کا بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہو رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی گیلری میں اگین آ جائیں گی اگر آپ گیلری کو لاکھ لگائے بینہ اپنی گیلری میں کوئی بھی پکچر ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں بہت کمال کی یہ اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کا لنک میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور دوستو آپ اس اپلیکیشن کو آرام سکون سے ڈونٹ کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی بزاند آئی ہوگی یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی بھی چارجز نہیں لگیں گے ہمارا بلا ہو جائے گا آپ لوگ ہمارا بلا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں زیادہ مشکل کام نہیں ہے آج کے لیے اللہ حافظ ہو سکے تو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا